پر بھنی زلے میں پہلا ایسا شوروم جو فریش فروٹ ایسی شاپ یہاں پر مینو بھائی چودری انہوں نے یہاں پر شروع کیا ہے اس کی اپنی ہو چکی ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو فروٹ کے شوخین ہیں اور صحت ہی نیامت ہے اسے کہا جاتا ہے اور فروٹ اس کورونا کے پریڈ میں فروٹ کھانا اور خود کی ایمینیٹی پاور کو بڑھانا بہت ضروری ہے تو ہم بات کرتے ہیں ہمارسط کسٹمر ہے جو فروٹ خریدنے یہاں پر آئے ہیں یہ پربنی کا ایک ایسا شوروم ہے جو پورے پربنی زلے میں آپ کو کہیں دیکھنے نہیں ملے گا اور جیسے کہ بڑے شہروں میں پونے ممبئی جیسے شہروں میں ایسے فروٹ کے شوروم ہوتے ہیں جس میں ہر فروٹ آپ کو ہر موسم کا فروٹ آویلیبل ہوتا ہے ایسے یہاں پر فروٹ رکھے گئے ہیں اور یہ جو شوروم کے اوپننگ یہاں پر ہوئی ہے جنا پیڑگاو روڑ انہائت نگر کار سرنر پر یہاں پر کی ہے مینو بھائی چودری نے مینو بھائی کا یہ شوروم ہے تو ہمارے ساتھ کسٹمر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ جو یہ فروٹ کا جو شوروم یہاں پر کھولا ہے اور وہ پوری طرح سے ایسی ہے فریس فروٹ ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر دام وہی ہے جو ایک آپ گاڑے پر جو کیلو کے حساب سے فروٹ خریدے ہیں اپل وغیرہ تو ویسے ہی دام یہاں پر بھی رکھے گئے ہیں اور ہر ایک فروٹ یہاں پر آویلیبل ہے ہر موسم کا فرو ایک دام بڑیا ہے اور لوگوں کے لیے سٹائمینہ بڑھانے کے لیے اور کھانے کے لیے اور نجزی کی لوگوں کے لیے یہ شاپ نمبر ون ہاں سیپ کھر دیا ایک کلو ریٹ میں کچھ دیفرنس نہیں ہے نائی ہے نائی ہے نائی ہے کالیٹی ہے ایسی شوروم ہے باقی بڑیا ہے ایک دام یہ ہے یہ سوشل ڈیسٹنسنگ پر یہ بھی ہے اچھا قدم ہے مینو بھائی کا ایک دام بڑیا ہے اور ریٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے فریش فروٹ ایسی شوروم جو مینو بھائی چودری کا یہاں پر حالی میں یہاں پر اس کی شروعات ہوئی ہے اوپننگ ہوئی ہے تو یہاں پر کافی کسٹمر کے اندر کافی خوشی دکھ رہی ہے کیونکہ لوگوں کو پیسے تو دینا ہی پڑتا ہے فروٹ لینا ہے تو پھر چاہے وہ گارے پر سے لو یا مارکٹ سے لو لیکن اگر وہی اتنے ہی داموں میں اگر وہی فروٹ تازے اور اچھے اور ہر ایک موسم کا فروٹ ایک ہی جگہ پر آگر آپ کو آویلیبل ہے تو یہ کافی خوشی کی بات ہے ہمارے ساتھ کسٹمر ہے جنہوں نے ابھی ابھی ایپل خریدے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو مینو بھائی چودری نے یہاں پر شوروم سٹارٹ کیا ہے کتنا اچھا خدم ہے یہ ان کسٹمر کے لیے جو فروٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اپلے پرونی سار کے شہر آمدے گرمی چاہ شہر آمدے جے اپن پھڑا بائیر رسٹی آورن کھرے دی کرتو تیپن چانگلی آسو شکتات پن ہی چانگلی سنکل پن این رابو لیلی ہے تھنڈا واتاوارنا مدے ایسی مدے چانگلی پرتی چھے پھڑا چانگلی کولیٹی چھے پھڑا اپلے لیتا تیاز وازوی در آمدے دے لیتا پربنی میں پہلی بار فریش فروٹ ایسی شو روم یہاں پر شروع کیا گیا ہے کل ہی اس کی اوپننگ ہوئی شروعات یہاں پر ہوئی ہے اور جو یہ جو سنگلپنا جو پنے ممبئی جیسے بڑے میٹرو شہروں میں ہوتی ہے ویسی ہی سرویس ویسی ہی فریش فروٹ یہاں پر پربنی کی جنتہ کے لیے یہاں پر مینو بھائی چودری انہوں نے یہاں پر یہ شو روم کا یہاں پر اڑگاٹن کیا ہے اور جیسے کہ ان کے پہلے بھی شو روم جو تھا فروٹ کا جو یہاں پر اسٹال تھا جو نہ پیڑا دور اڑکر اوپر وہاں پر پہلے بھی تھا لیکن جو کورونا کا جو دور چاڑا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹنس رکھ رہے ہیں اور کورونا کے چلتے کافی ساؤدھانیاں برت رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے مینو بھائی چودری نے فریش فروٹ اے سی شو روم کا یہاں پر اناؤگریشن کیا ہے اور تمام فروٹ یہاں پر آپ کو آویلیبل ہوں گے اور جو آویلیبل بھی ہے جن کا موسم چالو ہے یا پھر جن کا موسم گزر چکا ہے لیکن فروٹ آپ کو یہاں پر ضرور مل جائیں گے تو ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے مینو بھائی چودری ہے جو اونر ہے فریش فروٹ اے سی شو روم کے جو اناؤت نگر کارنر جنا پیڑگا روڑ پر ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سے فروٹس ہے اور ان کی کیا خیمتیں ہیں اور آن لائن یہاں پر ان کی سرویسے سے دھر پوچ سرویس بھی یہاں پر دینے کی بات بتائی جا رہے ہیں تو وہ بھی یہاں پر ہے کیا کیا سہولتیں ہیں ریٹس کیا ہے یہ تمام جانتے ہیں مینو بھائی چودری سے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات جو آپ نے نئی سنکل بنا جو بڑے میٹر شہروں میں ہوتی ہے وہ یہاں پر شروع کی فریش فروٹ اے سی شو روم کی آپ نے جو اڑگاٹن یہاں پر اپننگ کی ہے یہ بہت اچھا خدم ہے ان تمام فروٹ کے اور جو پھلوں کے جو شوخین لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے تو آپ سے جاننا چاہیں گے مینو بھائی کہ یہ اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کے شو روم میں کون کون سے فروٹس آوی لیبل ہے اور سب سے پہلے انڈین فروٹس کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس تو امپورٹنٹ بھی دیشوں کے بھی فروٹس ہیں انڈین میں کون کون سی فرائٹی ہے سب سے پہلے یہ تو ناریل ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ ناریل کون سا والا ہے یہ ناریل کرنا ٹکا ہے اور اچھے والا ہے اس میں پانی زیادہ ہے اور گریب کو اچھا لگیں گا جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں ناریل پانی پینے کے لئے ہاں جو ڈاکٹرز لوگاں بتاتے ہیں پانی بالکل آتا ہے اور اس کا جو دام ہے اس کا کچھ زیادہ ہے یا مارکٹ میں جو ناریل پانی جو گاڑے پر چھلر بیٹھ رہے اس کو وہی ریل میں ملیں گا آپ کو وہی ریل ملیں گا کوئی یہاں کوئی نہیں ایک روپے کا فرق نہیں آئیں گا یہ سب سے خاص بات ہے کہ ناریل پانی جو سب سے زیادہ سیل کسی چیز کا ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی ناریل پانی پیتا ہے اور ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ ناریل پانی صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو ناریل پانی میں بھی وہ ناریل پانی پینا چاہیے جو صحت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ کرناٹک سے آتا ہے ناریل پانی اس میں پانی کی ماترہ بھی زیادی ہوتی ہے اور یہ صحت کے لئے سب سے نمبر ون اس کو بتایا جاتا ہے تو یہ یہاں پر آویلیبن ہے اور اس کا بھی دام اتنا ہی ہے جتنا آپ گارے پر ایک جا کر یا مارکٹ میں خریدتے ہیں وہی دام میں یہاں پر آپ کو اپلت کروایا ہے مینو بھائی چودری نے جو جنا پیڑ گاورور پر یہ شوروم ہے انہیت نگر کارنر کے اوپر تو دوسرے فروٹس کے بارے میں مینو بھائی سے جانتے ہیں مینو بھائی یہ جو اپلس ہے سیب ہے انار ہے تو یہ ان کی کولیٹی کے بارے میں یہ بھاری والا ہے کنیو سیب ہے یہ پرونی میں بہت کم آتا ہے اس کی ایک خاص بات ہے کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے سافٹ لگتا ہے ایک دھو دام بھی سیم رہیں گے زیادہ دس پانچ روپے کا ادھر ہو جائے گا بس مارکٹ کا گالے کے اوپر جو بھا ہوئے وہ ہی ملنگا اس کا یہ سب ایک اچھے اور ادھر آئے گے تو اب ادھر سستہ ہے یہ سیملا سیپ ہے کم ریٹ کا مال ہے یہ یہ جو مارکٹ میں گاڑوں پر بکتا ہے یہ مال ہے اس سے تھوڑا اچھے کولیٹی کا اوپر اس میں بھی ہاں یہ جو اچھے کولیٹی کی ہے سمجھو اس سے بھاری یہ ہے اور اس سے اگر لینا بھاری ہے تو پھر امپورٹن ایڈم ہے بازو میں آپ کو سیکھے انار کے اندر بھی یہ دو الگ الگ کولیٹی دکھ رہی ہے یہ والا تھوڑا سا الگ نگرہ ہے اور یہ جو ہے تو تھوڑا الگ ہے تو یہ کون کونسی کولیٹی ہے ان کے ریٹس میں کیا فرق ہوتا ہے مارکٹ کے ریٹ میں اور شوروم کے ریٹ میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا ہے وہ گنیش ہے اور یہ بھگوہ ہے یہ لال نکلتا وہ گلابی اور سفد نکلتا کھانے میں اچھا لگتا ہو ہاں ڈاکٹر لوگا جو ہے تو کھانچی کے لیے اس کے لیے اس کو گنیش کا نام ہے ایک دم اچھے کولیٹی کا وچ رہتا کھانے میں یہ دکھنے میں تو خیلی کلر والا ہے لال ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ کھانے کے ٹیسٹ سہت کے لیے اچھا ہے موسمی کی بات اگر کرے تو یہ موسمی یہاں پر دکھ رہی ہے تو یہ والی کونسی موسمی ہے ایک دم بڑیہ موسمی ہے اچھے کولیٹی کی ہے اس میں رس والا ہے کولیٹی آپ پون اچھا رکھ رہے کر کے یہاں پر دندہ کر رہے ہیں میں نے بھائی اپل کے تو سب سے زیادہ اگر کولیٹی اور دوسرے جو الگ الگ شہروں سے یا پھر دوسرے دیشوں سے جو اپل یہاں پر آپ کے پاس دکھ رہے ہیں تو وہ بھی کافی زیادی تعداد دکھ رہے ہیں اور باہر کا واشنٹن ہے اگدم سوشٹ لگتا کھانے میں اچھے والا ہے اور اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ اپنے ادھر کا انڈیا نے سملا پول کے نام آتا ہے اس کا اور یہ ڈیلیشن ہے اس کو آپ بہت اگدم میٹھا اور سوادیس نرم لگیں گا کھانے کے اندر یہ تو ڈیلیشن نام پر تو یہ اچھے کولیٹی کا اس میں ہلکا مال دوسرا آتا ہے وہ نہیں رکھنے کا اپنے باہر پر تو اب آئیے فریس فروٹ ایسی شوروم کا یہ اسٹال جو ہے یہ امپورٹڈ فروٹ کا اسٹال ہے جو ویدیشوں کے فروٹ ہوتے ہیں ان کا یہ اسٹال بتایا جا رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویدیش کی موسمی ہے اسی کے ساتھ یہ بلو بیری ہے بلو بیری کا یہ پیکٹ ہے لگ بگ تین سو روپے کا یہ پیکٹ بتایا جا رہا ہے اور یہ ان تمام شوخین کسٹمرز کے لیے جو فروٹ کھانے کے شوخین ہوتے ہیں ان کے لیے ہے یہ بلو بیری جو آپ کو یہاں پر نزدیک کے دو تین زلوں میں تو نہیں ملے گا صرف ممبئی پونے میٹرو سیٹیز میں ملے گا لیکن آپ کی سیوا کے لیے پربنی میں بھی ہے انہیت نگر کارنر جنا پیڑگا روڑ پر فریس فروٹ ایسی شوروم میں آپ کے لیے آویلیبل ہے بلو بیری اسی کے ساتھ اور کون کون سے فروٹ یہاں پر آویلیبل ہے مینو بھائی سے جانتے ہیں مینو بھائی یہ کون سا فروٹ ہے اور اس کے بارے میں کیا کہیں گا یہ ڈیوٹی پیرس ہے یہ اچھے کولی لیگا ہے باہر پونے بمبئی میں بہت چلتا ہے کھانے میں بہت سوارت اچھا ہے سمجھیں آپ اپنے پر بنیوں نہیں نہیں یہ آپ ہاں یہ پیر سوگا ہے بلکل یہ انگر ہے کھانے میں بہت اچھی ہے میٹھی ہے گارنٹیٹ آتا یہ تازہ فریش مال روز کا روز تازہ مال آ رہا یہ کیوی ہاں یہ کیوی کا میں پہلے بتایا یہ بھی میٹھے والا ہے اچھا ہے اس کے بہت سے فائدی یہ کیوی کا الگ سے ایک اور برینڈ ہے جو کھانے میں میٹھا ہوتا ہے اور اس میں جو پلٹ لیٹس کم ہو جاتے ہیں بچوں میں بڑوں میں تو ان کو بڑھانے کی شمتہ اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ جو کیوی ہے فروٹ یہ بھی اس کے الگ الگ اور آئیٹی ان کے پاس یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو تو اسی کے ساتھ یہ ایپل ہے جو ویدیشی ایپل بتایا جا رہا ہے تو یہ ایپل کون سا ہے یہ واشنٹن واشنٹن ایپل ہے ایک دم اچھے والا کڑک ہے اور کھانے میں اچھا لگتا ہے نرم نہیں آتا تھوڑا کڑک آ جاتا ہے سہت کے لیے بہت اچھا ہے بغر کیمیکل کا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں یہ بہت اچھا ہے آپ کے پاس جتنے بھی فورس ہے وہ کیمیکل کے ہوتے ہیں جو نیچرل طریقے سے پکے ہوئے ہیں سب اچھے ہیں اس کے ساتھ بنانا یہ جو ہے انانس ہے اور تربوز ہے یہ بھی تو ان کا موسم نہیں نہیں ہے اس کو اپنے دور سے مانگایا والا ہے اس کو خاص آپ نے پربنی میں تو نہیں ملے گا یہ اپنے یہ مانگایا والا ہے آپ نے اچھے چیز اس کو کونٹو بھی موسم میں کھائے تو اچھے ہی لگنے آلا ہے یہ لال کرن تربوز آتا ہے یہ اور اس کے خاص بات یہ شگر کے لئے اچھا رہتا ہے زیادہ میٹھا نہیں آتا ٹیسٹنگ لگتا بہت بہت دن چیزیں بگر کیمیکل کا یہ ناسپتی ہے ناسپتی ہے باہر دیش کا ہے نہیں باہر دیش کا ادھر سے جاتا ہے اور دوسرا یہ ستافل ہے ستافل بگر کیمیکل اپنے ایزی میں تیار ہو جا رہا ہو ہم چیزیں ملے سے ڈائریک لاکن یہاں بھی پار کر یہ پپیدہ جو ہے تو یہ تو بگر اس کا چیزیں گوران ہاں گوران ہے یہ گوران والی ہے بینج والی آتی اس میں وہ سادی نہیں ہے فریش فروٹ ایسی شوروم جو جنا پیڑگاو روڑ انہیت نگر کارنر پر یہاں پر شروع کیا گیا ہے اس کی اندر کون کون سی ورائیٹیز ہے کیا ان کی خاصیت ہے یہ جان رہے ہیں ہم مینو چودری ہے ہمارے ساتھ جو اونر ہے اس فریش فروٹ کیونکہ بنانا تو مارکٹ میں بھی اویلیبل ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس جو ویڈاوٹ کیمیکل کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے پکایا جاتا ہے یہ بھٹی میں دال کے پکایا جاتا ہے اس کو کچھ کیمیکل لگتا نہیں ہے یہ سہت کے لیے اچھا رہتا ہے اور یہ کہ تم اس کی پہچان دیکھ لو آپ اس کے اوپر پورے چھیٹے چھیٹے آتے یہ بھی اس کی پہچان ہوتی ہے ایک دم جو کڑک آتا ہے پیلا دیکھتا ہے وہ بھٹی کا نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت اس پہ چھیٹا پڑ گا تو وہ بھٹی کا کیلہ بنتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا پیلا کیلہ کالا ہو جاتا اس کی نشانی ہے اسی کے ساتھ جیسا کہ یہ والے جو فروٹس ہے یہ اپل کچھ سے تھوڑا سا الگ لگ رہا ہے تو اس کی کیا کھا ایمپورٹنٹ رائل گالا بولتیس رائل گالا ایٹا میں اور کھانے میں ایک دم نرم اور صدیشت آتا ہے یہ بھی بیدیس کا ہاں باہر کا ایمپورٹنے پڑ کافی کے پاس بہاں بیگر کس کا رہتا ہے بہت اچھا رہتا کھانے میں بلکل 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 ہمارے شروع میں جائے اسی کے ساتھ دیسے ڈرائیگن فروڈ ڈرائیگن فروڈ بھی ہاں تو یہ کالیٹ بلکل بلکل اچھا ڈرائیگن فروڈ بز بز ہی حساب سے بے پار کر رہے آپ جو مارکٹ ریٹ ہے اسی کے ساتھ جیسا یہ کیوی والا ہے تو یہ یہ کیوی یہ الگ والا دیکھ رہا ہے یہ کم ریٹ کا آتا ہے کم ریٹ کا کم ریٹ کا یہ سائز چھوٹا آتا اس کا اور کم بہو میں ملتا آئی ہے اس کا پیڑگا روڈ پر شروعات کی گئی کافی اتصا یہاں پر کسٹمرز میں جو فروٹس کے شوخین لوگ ہیں ان کے اندر دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ میں یہاں پر یہ مینو بھائی چودری ان کا یہ فروٹ کا شوروم ہے جو پہلا ایسا ایک شوروم ہے جو پورے پربنی دستک میں آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا فیضان چودری ان کے لڑکے ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کسٹمرز انہوں نے خریدی کی ہے کیا انہوں نے لیا ہے اور کتنا انہیں اچھا لگ رہا ہے یہ شوروم یہاں پر مینو بھائی چودری نے بنائے تو ان سے جانتے ہیں سر آپ کیا کیا آپ نے خریدا ہے اور یہ کتنا اچھا خدم ہے سیب بھی اچھا ہے ناریل پانی بھی اچھا ہے اور آنازنیل بھی ایک نمبر کا ہے لگ بگ ہر فروٹ نمبر اچھا ہے اور فریش کے اندر کوئی ڈیفرنس ہے جیسا گاڑے پر مارکت نہیں ریٹ کا ایک دم آرڈی ریٹ ہوئی 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 گاڑے پر چالیس روپے میں وہاں سے اچھا یہاں مل میڑا فریش ایک دم ڈائر تو ہم بات کر رہے تھے فریش فروٹ ایسی شوروم میں جو کسٹمر آج ہم یہاں پر جو انٹریو یہاں پر لے رہے ہیں اور یہ یہاں پر گراؤنڈ ریالیٹی چیک کر رہے ہیں کہ کئے واقعے میں کون کون سے فروٹ ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو کسٹمر سے بات کرتے ہیں سر آپ نے کیا خرید آئے یہاں سے پہلے مننو بھائی چودھری جی اور ان کے سب فیمیلی میمبرز کا میں تہدیل سے یہاں پر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی اچھی طرح سے ایک نرنی لیا ہے کہ پربنی میں ایسی ایک ایسی فروٹ شاپ جو نہیں تھا جو انہوں نے شروع کیا آج کی ستھیتی میں یہ ایک بہت اوشک ایسی ایک شاپ ہے یہاں پر ایسی شاپ ہے اور یہاں پر دیش ویدیش اونگ جو بھی فل ملتے ہے وہ یہاں پر اپنے اپنے دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ایسی شاپ ہے کافی اچھے فریش فریوٹس یہاں پر ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اتنے سارے فریوٹس ہوتے ہوئے بھی اس کا جو ریٹ ہے وہ جو مارکیٹ میں ریٹ ہے اس سے بھی کم ریٹ یہاں پر دیا جا رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جو بھی اپنے کو اچھا لگے وہ فریوٹس یہاں پر سے آپ لے سکتے ہے اس کا ویٹ کر سکتے ہے اور آپ لے سکتے ہے تو بہت ایک اچھی کلپنا یہاں پر انہوں نے پر پر روپ میں لائی ہے جو ہم نے پربنی ناندیر اور مرات وڑے جو بڑے جللے ہے وہ وہاں پر بھی یہ بات ہمیں دکھنے کے لیے نہیں ملی جو یہاں پر اپنے پربنی شہر میں انہوں نے یہاں پر شروع کی ہے یہ بہت اچھ باب ہے اور بہت اچھا ہے کافی اچھا تتیساد ان کو مل رہا ہے میں سامنے رہتا ہوں میں تین دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کافی گرہ لوگ یہاں پر وزیٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھے فریش فروٹس وہ یہاں پر سے لے کر جا رہے ہے اور ایک خوشی کے دکان میں جو جو فروٹس ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہے اور اس میں سے آپ چوئس کر کے ان کو بہت ہی سندر ایسا یہ شاپ ہے جہاں پر سبھی نے ایک بار ملاقت کرنی چاہیے اور مجھے وشواس ہے کہ ایک بار ملاقت کریں گے تو بار بار ملاقت کرو گے میں ان کو بہت بہت شوب کام نائے دیتا ہوں اور کافی ان کا اچھی ترقی ہو اور اچھے اچھے پھل پربھنی واسیوں کو کھلائے ایسا میں وشواس رکھتا ہوں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تم سے ایک سے ایک پھل ہم کھلائیں گے بہت بڑی آم آپ کو کھلائیں گے تو مجھے بہت تسلی ہوئی اور ایسی تسلی پربھنی واسیوں کو بھی ہو ایسا میں ان سے نبیدن کرتا ہوں اور سچ مجھ پرتک شروع میں یہ بات لائیں گے فریش فروٹ ایسی شروع جو انہیت نگر پر یہاں کارنر پر ہے اور جنا پر یہ یہاں پر یہ کل ہی اس کی اوپننگ ہوئی ہے اور لوگوں میں کافی خوشی یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ فروٹ جیسے صحت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور صحت اچھی رہنے کے لیے ایمینیٹی پاور بلانے کے لیے فروٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر اس کے جو ملنے کا ٹھیکان ہے وہ اگر ایسی ہو اور کافی صاف صفائی وہاں پر ہو تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کسٹمر ہیں ان سے جانتے ہیں سر آپ یہاں پر یہ جو فریش فروٹ ایسی شوروم جو مینو چودری صاحب نے یہاں پر اوپن کیا ہے تو یہ کتنا اچھا خدم ہے پربنی اس کے حساب سے یہ جو فروٹ ہے بہت اچھ چیز جس ہو گئے یہ ہو گئے اس میں سہاد ہے تو نام معلوم نہیں اس کے مگر ابھی چل رہا ہے بیماری کے حساب سے بہت اچھی بات ہے فریش فروٹ ایسی شوروم اور ان کا نعرہ بھی ہے کہ فریش کھاؤ فریش رہو اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پربھنی کی جنتہ میں کافی خوشی ہے اور لوگ کافی خوشی سے یہاں پر انہائیت نگر جنا پیڑگا اور اس شوروم پر آ رہے ہیں اور اپنے جو فروٹ ان کو لینے ہیں وہ فروٹ یہاں پر خرید رہے ہیں اور پوری طرح سے ویڈاوٹ کیمیکل اور فریش تازے فروٹ یہاں پر آویلیبل ہے ببلو بھائی ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں انہوں نے کیا خریدی کیا ہے اور کتنا اچھا خدم ہے مہینو بھائی چودری کا جو چھلیں گے پربنی میں تو کچھ تو ویڈیو اللہ ہوتے رہے گا سنکل ایسے ایک لائن یہاں پر بورٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو فریش فروٹ ایسی شوروم مہینو بھائی چودری نے یہاں پر انہیت نگر جنا پیڑگا روڈ پر شروعات جس کی ہے کافی جو سٹینڈر کافی ایریا ہے تمام جو لوگ رہتے ہیں نوکری پیشہ لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ کافی خوشی کی بات ہے کہ ان کو ایک فروٹ جو چوبیست یہاں پر سیوہ دی جائے گی اگر آپ زیادی کانٹیٹی میں لیتے ہیں تو آپ کو آپ کے گھر تک لا کر پہنچایا بوس کا سیزن نہیں وہ بھی یہاں آویلیبل ہے سیتافل آویلیبل ہے ویدیشوں کے فروٹ آویلیبل ہیں خاص طور پر یہ ان تمام لوگوں کے لیے شوروم کا شروعات کی گئی جن کو فروٹ کے جو سوقین ہیں اور جیسے فروٹ کھانا صحت کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کے کرونا کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ایمینیٹی پاور بلانے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی اچھی خبر ہے کہ ان کو صحیح سے اچھے فریش اور تازے فروٹ یہاں پر فریش فروٹ ایسی شوروم جو انائیت نگر کارنر جنا پیڑگا اور پر ہے یہ مینو کالیٹی دیجئے اور خدمت کا موقع دیجئے ایسا مینو بھائی چودری کی طرف سے کہا جا رہا ہے پربنی اپڈیٹ نیوز کے لیے پربنی سے میں کلیم خورش موسیقی موسیقی موسیقی